مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ جمعہ مسجد نبوی شریف با تاریخ انیس چوار چودہ سو تن تالیس حجری بمطابق بیس مائی دوہزار بائیس باعنوان اللہ کی اطاعت پر ثابت قدم خطیب حضیلت الشیخ ڈاکٹر علی بن عبد الرحمن حضیفی حفظہ اللہ تعالی ترجمہ باعواد ابو محمد عطاء اللہ بن عبد المجید تمام طریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جو غالب ہے بخشنے والا ہے بردبار ہے اور قدردان ہے وہ آنکھوں کی خیانت اور سینوں کے راز جاننے والا ہے میں اپنے پروردگار کی حمد بجا لاتا ہوں اور ان نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرتا ہوں جنہیں ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے اور جنہیں اس کے سوا کوئی شمار نہیں کر سکتا خواہ و خیر و بھلائی پر مبنی ہوں یا ناپسندیدہ اور برے کاموں کو دور کرنے سے متعلق ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے وہ اکیلہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے اسی کی طرف سارے معاملات لٹائی جاتے ہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی و سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں جنہیں تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کر مبعوث کیا گیا اور جنہیں اللہ نے ہدایت و نور دے کر بیجا ہے اے اللہ درود و سلام نازل فرما اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی آل اور تمام صحابہ کرام پر جو ہر نیک مقبول کام میں سبقت لے جانے والے تھے اما بعد اللہ کے حکموں کی تعمیل کر کے اور اس کی منع کردہ اور وعید پر مشتمل اشیاء کو چھوڑ کر اللہ کا تقوی اختیار کرو اور تقوی کے بغیر کوئی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا اور اس سے کنارہ کشی کرنے والا اور خواہش نفس کی پیروی کرنے والا ہی بدبخت اور نامراد پھیرتا ہے اشیاء باری تعالی ہے پس جو حد سے بڑھ گیا اور اس نے زندگی کو ترجیح دی دنیاوی زندگی کو ترجیح دی تو بے شک جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے اور رہا وہ شخص جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اس نے نفس کو خواہش سے روک لیا تو بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے اللہ کے بندوں انسان کی دنیاوی اور اخربی کامیابی و کامرانی اور سعاو دتمندی صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی اتعات میں ہے اور احکامِ الہیہ کی تعمیل اور منع کردہ کاموں سے باز رہنے کا نام ہی اتعات ہے اور جو لوگ اللہ کے احکامات کو بجا لاتے ہیں اور منع کردہ کاموں کو چھوڑ دیتے ہیں تو قرآنِ پاک میں ہے یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا نبیوں، صدیقوں، شہداء اور صالحین میں سے اور یہ لوگ اچھے ساتھی ہیں یہ فضل اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ کافی ہے سب کچھ جاننے والا ہے اور جو شخص اتعاتِ الہی کے ساتھ ساتھ گناہوں کا ارتکاب بھی کرتا ہے تو وہ ایک طرف سے اللہ کی اتعات اور دوسری طرف سے نافرمانی کر رہا ہوتا ہے جس سے اتعات کو نقصان پہنچتا ہے اور اس کے عجر و ثواب میں کمی واقع ہوتی ہے اور اگر وہ گناہ ایسا ہو جس سے عمال برباد ہوتے ہیں تو اس سے نیکی بھی زائے ہو سکتی ہے لہٰذا اتعات کے کام کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ مکمل اتعاتِ الہی میں لگا رہے نیکیاں بھی کرے اور گناہوں سے اجتناب بھی کرے جیسا کہ ارشادِ باری تعالی ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کا حکم مانو اور رسول کا حکم مانو اور اپنے عمال کو برباد مت کرو یعنی گناہوں کا ارتکاب کر کے نیکیوں کو برباد مت کرو ارشادِ باری تعالی ہے کہہ دیجئے بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اس حال میں کہ دین کو اسی کے لیے خالص کرنے والا ہوں اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ ماننے والوں میں سے پہلا میں بنوں کہہ دیجئے بے شک میں ایک بہت بڑے دین کے عذاب سے ڈراتا ہوں اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں کہہ دے میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں اس حال میں کہ اسی کے لیے اپنے دین کو خالص کرنے والا ہوں اور ارشاد باری تعالی ہے اور اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے اپنا سوت مضبوط کرنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر کے توڑ ڈالا یہ ہر اس اطاعت والے کام سے متعلق ہے جس کے بعد ایسی ماسیت اور نافرمانی ہو جس سے اطاعت کو نقصان پہنچے اللہ تعالی کا فرمان ہے کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اس کا خجوروں کا انگوروں کا ایک باغ ہو جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہو اس کے لیے اس میں ہر قسم کے کچھ نہ کچھ پھل ہو اور اسے بڑھاپا آ پہنچے اور اس کے کمزور بچے ہو پھر اسے ایک بگولہ آ پہنچے جس میں ایک آگ ہو تو وہ بالکل جل جائے اسی طرح اللہ تمہارے لیے کھول کر آیات بیان کرتا ہے تاکہ تم سوچو مفسرین نے اللہ تعالی کے اس فرمان کے بارے میں کہا ہے کہ یہ مثال اللہ تعالی نے ان نیک عامال کے بارے میں بیان کی ہے جنہیں گناہ برباد کر دیتے ہیں اللہ کی پناہ اور فعبان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی امت کے ان افراد کو ضرور پہچان لوں گا جو قیامت کے دن تہامہ کے پہاڑوں جیسی سفید روشن نیکیاں لے کے حاضر ہوں گے تو اللہ تعالی ان نیکیوں کو بکھرے ہوئے غبار میں تبدیل کر دے گا حضرت سعبان نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ان کی صفات بیان فرما دیجئے ان کی خرابیوں کو ہمارے لیے واضح کر دیجئے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم بھی ان میں شامل ہو جائیں اور ہمیں پتا بھی نہ چلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تمہارے بھائی ہیں تمہاری جنس میں سے ہیں اور رات کی عبادت کا حصہ بھی حاصل کرتے ہیں جس طرح تم کرتے ہو لیکن وہ ایسے لوگ ہیں کہ انہیں جب تنہائی میں اللہ کے حرام کردہ گناہوں کا موقع ملتا ہے تو ان کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے اسے امام ابن باجہ نے روایت کیا ہے اس حدیث میں سخت وعید بیان کی گئی ہے اور ایسے لوگوں کو ڈرائی دھمکایا گیا ہے جو خوف الہی کا لحاظ کرتے ہوئے حرام کردہ اشیاء سے باز نہیں آتے اور نیکیوں کے بعد برائیوں کا ارتکاب کرتے رہتے ہیں مسلمانوں یقینا اللہ تعالی نے خیر و برکات کے مہینے میں اطاعت اور قربت والے عامال کرنے کی توفیق دے کر اور مدد کر کے تمہارے اوپر احسان کیا ہے اور اس میں حلاکت میں ڈالنے والے عامال سے تمہیں بچائے رکھا ہے اور تم سے حرام اور بہودہ باتوں کی طرف دعوت دینے والے شیطان کو دور رکھا ہے اور رمضان کے اوقات تمہارے لیے منتخب کیے ہیں اور اس کی گھڑیوں کو تمہارے لیے پاکیزہ بنایا ہے اور قرآن کی آیات پڑھنے سننے سے تم لذت آشنا ہوئے اور اطاعت الہیہ سے تمہارے دل پاک و صاف ہوئے اور تم نے شیطان کو زلیل کیا اور نیک عامال کو اپنا مددگار بنایا تو شیطان مردود و مضموم قید سے آزاد ہو کر آپ سے بدلہ لینا چاہتا ہے اور آپ کے عامال کو ہوا میں اڑا دینا چاہتا ہے اور تقویٰ کو گناہوں میں اور نیکیوں کو برائیوں میں بدلنا چاہتا ہے اور اپنی پوری طاقت لگا کر اپنے جہنم کے ساتھی تیار کر رہا ہے جو کہ برا ٹھیکانہ ہے اجشاء دباری تعالیٰ ہے بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے تو اسے دشمن ہی سمجھو وہ تو اپنے گروہ والوں کو صرف اس لیے بلاتا ہے کہ وہ بھڑکتی آگ والوں میں سے ہو جائیں اسے دشمن بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اطاعت والے کاموں پر ثابت قدم رہا جائے اور حرام کاموں کو ترک کیا جائے خوش خبری ہے اس شخص کے لیے پھر خوش خبری ہے جو نیکیوں کے بعد بھی نیکیاں کرتا ہے اور سلام ہے اس شخص کے لیے جو گناہوں کے بعد نیکیاں کرتا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے اور دن کے دونوں کناروں میں نماز قائم کر اور رات کے کچھ گھڑیوں میں بھی بے شک نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں یہ یاد کرنے والوں کے لیے یاد دھیانی ہے مومن اپنے عمل کو بہتر بناتا ہے اور اللہ سے ہمیشہ حسن خاتمہ کا سوال کرتا ہے اور شیطان کو دور بگانے کے لیے سب سے مفید چیز اللہ سے حسن خاتمہ کا سوال نیک کاموں پر ثابت قدمی اور حرام کردہ اشیاء سے دوری ہے تباہی ہے ایسے شخص کے لیے جو گناہ پر گناہ کیے جاتا ہے یہاں تک کہ جب اس کی موت آتی ہے تو وہ شہوتوں میں دوبا ہوا ہوتا ہے اور پھر اس کے اور دنیا کے درمیان رکاوٹ پیدا کر دی جاتی ہے دنیا کی لذتیں اس کے کوئی کام نہیں آتی اور افسوس و ندامت اور دائمی تکلیف اس کا مقدر بن جاتی ہے ارشاد باری طالع ہے بھلا دیکھئے اگر ہم انہیں چند سال فیدہ اٹھانے دیں پھر ان کے پاس وہ عذاب آئے جس کا وعدہ دیے جاتے ہیں تو جو انہوں نے فیدہ اٹھایا ہے کیا ان کے کچھ کام بھی آئے گا اور ارشاد باری طالع ہے اور ان میں اور ان کی خواہش میں آڑ کر دی جائے گی جیسا کہ ان کے ہم خیال لوگوں کے ساتھ اس سے پہلے کیا گیا بے شک وہ بھی حیرت انگیز شک میں پڑے ہوئے تھے اور زندگی اس خوش نصیب کی گواہ ہے جو عبرت حاصل کرتا ہے اور اس بدبخت کی بھی گواہ ہے جو راہ ہدایت سے انحراف کرتا ہے اور نصیحت حاصل نہیں کرتا اے انسان بے شک تو اپنے رب سے اپنے مال کے ساتھ اور اہل و عیال کے ساتھ نہیں ملے گا اور نہ ہی تمہارے پاس عذاب سے بچنے کا کوئی پروانہ ہوگا بلکہ تم اپنے عمل کے ساتھ اپنے رب سے ملو گے پس اگر تم نیک و کار ہوگے تو منکر و نکیر کے سوال کا جواب دے پاؤگے اور دائمی نعمت کی خوش خبری تمہیں دے دی جائے گی اور اگر تمہارا عمل درست نہیں ہوگا تو تم جواب دینے میں بھٹک جاؤ گے اور تمہیں دھردناک عذاب کی خبر سنائی جائے گی ارشاد باری تعالی ہے اور تمہارے مال اور اولاد ایسی چیز نہیں جو تمہیں مرتبہ میں ہمارے قریب کر دے مگر جو ایمان لایا اور نیک کام کیے پس وہی لوگ ہیں جن کے لیے دگنا بدلہ ہے اس کا جو انہوں نے کیا اور وہی بالا خانوں میں امن سے ہوں گے تمہاری اصل تجارت اللہ رب العالمین کی اطاعت ہی ہے اطاعت ہی تمہاری کامیابی ہے اطاعت ہی تمہاری سعادت ہے اطاعت میں ہی تمہارے لیے عزت و سر بلندی ہے اور اطاعت اس وقت آپ کے لیے نفع بخش اور سفارشی بنے گی جب اس میں چار چیزیں جمع ہوں پہلی چیز اس میں اخلاص ہو یعنی آپ اللہ کے لیے عبادت کریں ریاکاری اور شہرت سے دور رہیں دوسری چیز آپ اطاعت کا کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور سنت کے مطابق انجام دیں تیسری چیز آپ کی عبادت ہر ایسی چیز سے پاک ہو جو اس سے باطل و برباد کر دے چوتھی چیز اطاعت میں ہمیشگی ہو جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ تمہیں یقین آ جائے یعنی موت مفسرین فرماتے ہیں آیت میں یقین سے مراد موت ہے کیونکہ وہ یقینی چیز ہے اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بھی اس پر دلالت کرتا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں تک عثمان بن مزمون کی بات ہے تو اسے یقین آ گیا ہے یعنی موت آ گئی ہے اور جو شخص اس آیت کی تفسیر میں یہ کہتا ہے کہ جس شخص کا ایمان یقین کے درجہ کو پہنچ جاتا ہے اس سے شریعہ کام ساکت ہو جاتے ہیں تو وہ سرکش شیطان ہے خود بھی گمراہ ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنے والا ہے اس کے اندر ذرہ برابر بھی اسلام نہیں ہے اگرچہ وہ گواہی دیتا ہو کہ میں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں مانتا لیکن اس کا یہ قول شہادتین کو بھی باطل کر دیتا ہے اور ان جیسے لوگ شیطان کے دوست ہیں رحمان کے دوست نہیں ہیں اور اگر ان کے ہاتھوں عجیب و غریب کوئی عمل ظاہر ہو جائے تو دراصل وہ شیطانی عمل ہوتا ہے جس کے ذریعے وہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ کے اولیاء وہ ہیں جو نماز، ارکان اسلام اور دیگر احکام کو بجالاتے ہیں عبادت، دعا، قربانی، نظر و نیاز اور مدد مانگنے میں اخلاص کے ذریعے توحید کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں اللہ کے اسماع و صفات اور افعال کو بغیر کسی فاسد تعویل، تعطیل اور تحریف کے ثابت کرتے ہیں جیسا کہ صحابہ، تابعین اور احسان کے ساتھ ان کے نقشے قدم پر چلنے والوں کا طریقہ ہے کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ سے شریع احکام ساقت ہو گئے تھے کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کو چھپایا جس کو یہ گمراہ اور جاہل لوگ جانتے ہیں یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول پر کتنا بڑا بختان باندھ رہے ہیں کہ شریعت کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن یا ان کا کہنا ہے کہ اسلام میں شریعت اور حقیقت دو چیزیں ہیں اور یہ لوگ حقیقت اور باطن سے واقف ہیں یہ لوگ دین کے دشمن ہیں بلکہ پوری انسانیت کے دشمن ہیں کیونکہ یہ لوگ اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکتے ہیں قرآن اور سنت کے معانی کو باطل ٹھہراتے ہیں اور اللہ سے عداوت رکھتے ہیں شیطان کے لیے ایک فقی ہزار عبادت گزاروں سے بہتر ہے اے مسلمان اللہ کی عبادت کرتے رہو جب تک آپ کے جسم میں جان ہے اور ہمارے سردار و نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہدایت کی لائے ہوئی شریعت کے منافی بدعات و خرافات سے بچے رہوئے ارشاد باری تعالی ہے بس تو ثابت قدم رہ جیسے تجھے حکم دیا گیا ہے اور وہ لوگ بھی جنہوں نے تیرے ساتھ توبہ کی ہے اور حد سے نہ بڑھو بے شک وہ جو کچھ تم کرتے ہو اسے خوب دیکھنے والا ہے اللہ میرے اور آپ کے لیے قرآن کریم کو بابرکت بنائے اور اس کی آیات اور جکر حکیم سے ہمیں نفع عطا فرمائے اور اللہ کے پیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی ہمیں نفع عطا فرمائے میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں اپنے لیے آپ کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے استغفار کرتا ہوں بے شک وہ بخشنے والا نہائیت رحم کرنے والا ہے تمام طریفیں اللہ کے لیے ہیں جو برحق بادشاہ اور سچ کو سچ کر دکھانے والا ہے میں اپنے رب کی ظاہری و باطری اور معلوم و نامعلوم تمام نعمتوں پر اس کی حمد و شکر بجالاتا ہوں اور میں حق و یقین کے ساتھ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی و سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور وعدہ کے سچے اور امانتدار رسول ہیں اے اللہ تو اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی تمام آل و اصحاب پر رحمتیں سلامتیں اور برکتیں نازل فرما اما بعد ظاہری و باطنی ہر حالت میں اللہ سے ڈرو کیونکہ تمہارا رب ہی اس بات کا حق دار ہے کہ اس سے ڈر آ جائیں اور وہی معاف کر دینے کا احل ہے اللہ کے بندوں عبادت اور نیکیوں میں بڑھوتری کا مہینہ گزر گیا لیکن اللہ تعالی نے اس امت کے لیے رمضان کے بعد بھی بھلائیوں اور نیکیوں کے دروازے کھلے رکھے ہیں چنانچہ فرائز ابھی بھی موجود ہیں اور ان کی نیکیوں میں بڑھوتری ہوتی رہتی ہے اسی طرح ہر وہ نیک عمل جو رمضان میں مشروع تھا وہ رمضان کے علاوہ بھی بطور فرض یا مستحب مشروع ہے اور تمہارا رب بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے اور یہ بھی اس کی رحمت ہے کہ وہ رحمت الہی کو واجب کرنے والے امور معاملات کو اپنے بندوں پر ہمیشہ باقی رکھتا ہے اور اپنے فضل احسان کو بھی ان سے نہیں روکتا ہمارا رب آسمانوں میں بھی معبود ہے اور زمین میں بھی معبود ہے ارشاد باری تعالی ہے اور وہی ہے جو آسمانوں میں معبود ہے اور زمین میں بھی معبود ہے اور وہی کمال حکمت والا سب کچھ جاننے والا ہے اور وہی ہر زمانے میں معبود ہے اس کی ذات فی نفسی ہی غنی ہے اور تمام مخلوقات اسی کی محتاج ہیں اس کی رحمت علم اور قدرت کے سوا ان کا کوئی سہارہ نہیں ہے وہی پاک ذات سب سے زیادہ عبادت اور یاد کیے جانے کے لائک ہے بشرحافی رحمہ اللہ سے کہا گیا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو رمضان میں تو خود عبادت کرتے ہیں لیکن جب رمضان گزر جاتا ہے تو عبادت سے رک جاتے ہیں تو انہوں نے کہا کیا ہی برے لوگ ہیں یہ جو صرف رمضان میں اپنے رب کو پہچانتے ہیں سب سے آسان عبادت اور دعا ذکر الہی ہے لہذا بکسرت دعا اور ذکر اذکار کا احتمام کیجئے اور پبندی کے ساتھ قربت الہی کے کام کر کے اور حرام کردہ اشیاء سے اجتناب کر کے اپنے دشمن شیطان کو ظلیل و رسوا کیجئے اس لعین کو یہ بھی معلوم ہے کہ اللہ کی رحمت ہر چیز پر محیط ہے اور اداعت کے راستے آسان اور بہت زیادہ ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شوال میں چھ روزے رکھنے کی ترغیب دی ہے کیونکہ نمزان کے روزوں کے ساتھ ملا کر یہ عجر و ثواب میں سال بھر روزہ رکھنے کے برابر ہو جاتے ہیں جیسا کہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے اللہ کے بندے اللہ کے بندو یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں اے ایمان والو اے اللہ کے بندو یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو اے اللہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل فرمائے جس طرح کہ تُو نے ابراہیم اور آلِ ابراہیم پر اللہ تُو نے سلامتی نازل فرمائے اے اللہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پر برکتیں نازل فرمائے جس طرح تُو نے ابراہیم اور آلِ ابراہیم پر برکتیں نازل فرمائے بے شک تُو حمید ہے تُو تعریف کیا گیا ہے بزرگی والا ہے اے اللہ خلفاء راشدین سے راضی ہو جا اور تمام ہدایتی آفتہ ایمہ سے راضی ہو جا ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہم اور تمام صحابہ اکرام سے راضی ہو جا اور تمام تابعین اکرام اور ان کی پیروی کرنے والے ان کی نقشے قدم پر چلنے والوں سے راضی ہو جا اور اللہ ہم سے بھی راضی ہو جا اپنی رحمت اپنے لطف و کرم سے اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کی مدد فرما اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت بخش اللہ کفر اور اہل کفر کو زلیل و رسوہ کر دے اور اللہ دین کے دشمنوں کو تحس نحس کر دے اللہ ہمارے دلوں کو چھوڑ دے اللہ ہمارے دلوں کو جوڑ دے اور ہمارے معاملات کی اصلاح فرما دے اللہ ہمیں ظلمات اور اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لیا اللہ اپنے دین اپنی کتاب اپنے نبی کی سنت کی مدد فرما ہر جگہ پہ اللہ مدد فرما اللہ ہم تجھ سے جنت اور جنت پہ قریب کرنے والے تمام اعمال کا سوال کرتے ہیں اے اللہ ہمارے فوشدغان اور تمام مسلمانوں کے فوشدغان کو معاف فرما اللہ ان کی حسنات کو قبول فرما اور ان کی صحیحات سے درگزر فرما اے اللہ ہم کو ہمارے سامنے حق بنا کر واضح کر دے اور اس کی اتباع کے ہمیں توفیق اتا فرما اور اللہ باطل کو باطل بنا کر واضح کر دے اور اس سے بچنے کی ہمیں توفیق اتا فرما اے اللہ ہمیں اطاعت کے کاموں پر ہماری مدد فرما اے اللہ ہمیں ہماری اولادوں کو ابلیس شیطان اس کے ہواریوں سے اللہ بچا کے رکھا اپنی حفاظت میں رکھا خواہ وہ انسانوں میں سے ہوں یا جنات میں سے ہوں بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے اے اللہ خادم الحرم شریفین کو توفیق عطا فرما اے اللہ اپنی ہدایت کی طرف ان کی رہنمائی فرما اور ان کو توفیق عطا فرما اے اللہ انہیں صحت و سلامتی عطا فرما اور انہیں شفاہ عطا فرما اور ان کے ذریعے سے اللہ اپنے دین کی مدد فرما اور انہیں اپنے پسندیدہ کاموں کی توفیق بخش اے اللہ اور انہیں نیک اچھے سال وزیر عطا فرما اور ان کے ذریعے سے اپنے دین کی مدد فرما اے اللہ کافروں کی مکر و فریب سے دین کی حفاظت فرما اے اللہ بدتی لوگوں سے بھی حفاظت فرما اے اللہ ہر مومن مسلمان مرد اور عورت کا والی بن جا اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما اے اللہ ہماری توبہ قبول فرما اے اللہ ہمیں دنیا میں بھلائی اطاف فرما اور آخرت میں بھی بھلائی اطاف فرما اور اللہ ہمیں آگز کے جہنم کے عذاب سے بچا بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں عدل و احسان اور قرابت داری کا حکم دیتا ہے اور تمہیں منع کرتا اور برے کاموں سے اللہ تمہیں روکتا ہے اور تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو اور اللہ سب کچھ جانتا جو تم کرتے ہو